افغان جہاد میں حصہ لینے والے سلیم صحفی مایانہ صحفی کیسے بنے سلیم صحفی کیسے افغان طالبان کے ہتے چڑھے کب تک قید میں رہے سینئر صحفی کی زندگی کا بھیانک واقعہ قومی صحفتی افق کے روشن ستارے سلیم صحفی کی صحفتی بصیرت اور حالات کی تجزیاتی مہارت درجہ کمال کی ہے اس وقت روزہ و جنگ کے مقبول کولم نگار ہیں اور جیو نیوز کے مقبول ٹی وی پروگرام جرگا میں میز بانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں سات مارچ 1968 کو پیدا ہونے والے سلیم صحفی کا تعلق محمد قبیلے کی ازیلی شاک ملا گوری سے ہے مردان کی ہائی سکول سے میٹرک اور مردان کالج سے ایف اے کے بعد پشاور یونیورسٹی سے گریجوشن کیا سلیم صحفی زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھے اور افغان جہاد میں بھی حصہ لیا نیوز نیڈورک انٹرنیشنل سے بطور رپورٹر اپنے صحفتی سفر کا آغاز کرنے والے سلیم صحفی تھوڑے ہی عرصے میں این این آئی کے بیورو چیف بن گئے اس دوران وہ خیبر پختون ہوا فارٹا اور افغانستان کے حالات سے متعلق خبریں مونٹر کرتے تھے چونکہ سلیم صحفی فارٹا اور افغانستان کی جنگ میں برسر پیکار گروپس کے متعلق کافی معلومات پہلے سے رکھتے تھے اور بحیثت قبائلی پختون وہ اس جنگ کی ہر خبر کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اس وجہ سے نائن ایلیون کے بعد ان کی خبریں اور تفسریں قابل اعتبار اور معتبر سمجھے جانے لگے اس وجہ سے ملک کے مختلف قومی اخوارات میں چھپنے والے ان کے مضامین بھی لوگ بڑے شوق سے پڑھنے لگے لوگوں کے اس مضبط رجحان نے سلیم صحفی کی اتنی حوصلہ افضائی کی کہ دوہزار چار میں انہوں نے افغان جنگ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے افغانستان در رول آف یو ایس طالبان انڈ پاکستانی ریلیجیس پارٹیز دوہزار دو سے دوہزار چار تک سرکاری ٹی وی پشاور سے سلیم صحفی کا جرگہ کے نام سے پروگرام بہت مقبول ہوا تھا اس کے بعد وہ دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ تک پی ٹی وی ورلڈ سے سلیم صحفی کے ساتھ کے نام سے اردو میں اور خیبر ٹی وی سے سیاست کے نام سے پچتوں میں ٹاک شو کیا کرتے تھے دوہزار آٹھ سے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ اور جیو ٹی وی سے بطور اینکر کولم نگار اور تجزیہ نگار منسلک ہوئے ان کے کولمز میں دی گئی معلومات کا مستند حوالہ موجود ہوتا ہے جیو نیوز پر ان کے پروگرام جرگہ سلیم صحفی کے ساتھ کو عوام میں بہت پذیرائی مل رہی ہے بحیثت اینکر ان کی کامیابی کا راز ان کا پروگرام سے پہلے مضبط اور خوبصورت تمہید باندھنا بہترین کمیونکیشن کا ہونا بڑے لوگوں سے بلا جھجک سوالات کرنا غیر جانبداری اور شوق اور پیشے کا ایک ساتھ ہونا ہے یہ بھی ماں کی دعاوں کا نتیجہ تھا کہ وہ نہ صرف موجزانہ طور پر موت کے چنگل سے بچ نکلے بلکہ ان کی سوچ بھی تبدیل ہوئی اور انہوں نے جہادی فلسفے سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور بحالی کے بعد اپنی خدادات صلائیتوں کو بروعکار لاکر ایک کامیاب انسان کے طور پر صحافتی افق پر نمائی ہوئے ایک انٹرویو کے دوران صلیم صافی سے پوچھا گیا کہ آپ افغانستان میں کئی دن تک زیر حراست رہے قتل کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا تھا اس سوال پر انہوں نے اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ میں زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کا فعال اور متحرک کارکن رہا پھر جماعت اسلامی سے بھی کسی نہ کسی حوالے سے وابستگی رہی اس زمانے میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف مجاہدین برسر پیکار تھے مجھے بھی البدر مجاہدین نامی گروپ کے حمرہ افغانستان جانے کے مواقع میسر آئے ایک بار جب میں افغانستان صحافتی امور کے انجام دہی کے لئے گیا تو طالبان نے مجھے حراست میں لے کر اپنی قید میں رکھا میں بدور صحافی وہاں گیا تھا لیکن میرے علم میں یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اتنا زیادہ خفا ہو جائیں گے یا پھر انہیں مجھ پر اتنا زیادہ خصہ آ رہا ہوگا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہیں گے سلیم صحافی نے بتایا کہ افغان دالبان کی قید میں چھے دن رہا ہر لہمہ میں موت و زیز کی کشمکش میں مبتلا رہا کیونکہ افغان دالبان آ کر کہتے تھے آج تمہیں زبا کر دیں گے اس وقت یہ بات مجھ پر آشکار ہوئی کہ موت ایک بھائیانک حقیقت ہے آج بھی یہ واقعہ میرے ذہن پر نقش ہے آپ کی نظر میں صحافی کی تعریف کیا ہے اس سوال پر سلیم صحافی نے کہا کہ میری نظر میں صحافی کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کے سامنے حقائق کو مکمل تحقیق کے بعد لے کر آئے قوم کو آگاہی دے البدہ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ملک میں ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ بعض صحافی درست حقائق قوم کو بتانے کے بجائے حقائق کو مسک کر کے پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا نے ہر بندے کو کسی نہ کسی شکل میں صحافی بنا دیا ہے ادی اخلاقیات بری طرح پامال ہوئی ہیں یوں سب کچھ غلط ملط ہو گیا ہے یہ اپنے شعبے سے نائنصافی کے مترادف ہے جس کے باعث قوم میں کنفیوجن پیدا ہو رہا ہے لفافہ صحافت کی اسطلح عام ہونے کی وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ لفظ لفافہ کو صرف صحافت سے منصوب اور منسلی کرنا غلط ہے در حقیقت ہمارے یہاں زندگی کے ہر شعبے میں تنزلی اور زوال آیا ہے لفافے کی مختلف اقسام ہیں جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں اس وقت ججز، بیوروکریسی، فوج، سیاستدان اور دینی طبقے کے بعض افراد بطور ٹول استعمال کر رہے ہیں جنرل زیاؤلہک اور جنرل مشرف نے آئین توڑا ہمارے ملک کی بیوروکریسی بھی کرپٹ ہے دینی طبقے میں بھی مفاد پرس اناثر کی کمی نہیں ہے جبکہ اہل صحافت میں بعض حضرات نے اس مقدس شعبے کو مال کمانے کے لئے چن لیا ہے اور صحافت کی آڑ میں اپنے غیر قانونی کاروبار یا مالی جرائم سے تحفظ کے لئے صحافت کا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ لفافہ عزم کی ترویج و اشاعت اور فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا لیکن جہاں لفافہ لینے والے چند لوگ ہیں وہیں ٹھکرانے والوں کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے